اوم شریف اتیائی نمہا شریف اگلا کی دیبی نمہا تمہیں تروحاج کی اس ویڈیو میں میں دس اپائے دس ٹوٹ کے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی دھن میں آئی ہوئی ہر سمسیہ کو دور کر دے گا اور بہت چادہ ماترہ میں دھن آپ کے پاس میں ہوگا یہاں تک کہ آپ جتنا دھن اکتر کرنا چاہتے ہیں کسی کا منہ میں لکھ پتی کروڑ بننے کے اکچھا ہے تو اگر دشہرے والے دن آپ انہوں پاک کریں گے تو اوشے ہی آپ کی جو منوکاملہ ہے بھائی پونڈ ہوگی آپ کے پاس بہت سارا پار دھن ہوگا جس سے آپ اپنی ساری سکس ویدائی پونڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھن کے علاوہ جن لوگوں کے پاس میں اور بھی الگ طرح کی سمسیہ ہیں پیسو سے جوڑی ہوئی جیسے کرج کا بڑھنا پیسو کا نہ جوڑنا نوکری پہ استھائی روپ سے نہ رہنا یا انہیں بھی بہت ساری سمسیہ ہیں تو یہ دس اپائے ان سبھی دس بادہوں کو اور پیسے جوڑی ہوئی ہر بادہوں کو شانت کریں گے بھارتی دھرم اور سنسکریتی میں ناریل کا بہت مہتو ہے مندر میں ناریل فوڑنا یا چڑھانے کا ایک پرکار کا رباج ہے ہندو دھرم میں ورکشوں کے گن اور دھرموں کی اچھے سے پہچان کر گئی اس کے مہتو کو سمجھتے ہوئے اس کو دھرم سے جوڑا گیا ہے اس میں ہی ناریل کا پیڑ بھی شامل ہے ناریل کو شریفل کہتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ناریل سے جوڑے ہوئے دس چمت کاری اپائے کے بارے میں ٹوٹکوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو بلکل بھی اس کیپ مت کریے گا بکہ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے آپ سبھی کے لیے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور یقین کریے آپ کو نراشہ بلکل نہیں ہوگی آپ دشہرے والے دن اس کارے کو اوشے ہی کریں تو آئیے جانتے ہیں پہلا ٹوٹکا پہلا اپائے رن تارنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک ناریل پر چمیلی کا تیل میلے سندور سے سوستک کچھن بنانا ہے کچھ بھوگ لڑڈو یا گڑ چنے کے ساتھ نمان جی کے منتر بجا کر ان کے چرونوں میں ارپت کر کے رن موچن منگل اس چوتر کا پارٹ کرنا ہے تتھکال اس وپائے کے کرنے سے آپ کو لاب ہونے لگ جائے گا دوسرا وپائے کا ہے مطر دوسرا وپائے میں آپ کو دشہرے کے دن سبح نتیا کرموے سنان آدھی کے بعد میں اپنی لمبائی کے نسال ایک کالا دھاگا لینا ہے اور اسے ایک ناریل پر لپیٹ لینا ہے اس کا پوجن کرنا ہے ناریل کا اس کو ندی کے بہتے ہوئے جل میں آپ کو پروہت کر دینا ہے ساتھ ہی بھگوان سے رن مکتی کے لیے بھی پراتنا کرنے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا ٹوٹکا بیاپار میں لاب کے لیے جیدی آپ کے بیاپار میں لاب نہیں ہو پا رہا ہے آپ بہت پریاز کر رہے ہیں اور بیاپار میں ایک لاب کی جو پرسینٹیج ہے بے نہیں بڑھ پا رہی انکم کا سروت نہیں بن پا رہا تو آپ کیا کریں کاروبار میں لگاتار گھاٹا ہو رہا ہے تو دشہرے کے دن آپ کو ایک ناریل سوا میٹر پیلے بستر میں لپیٹ کر ایک جوڑا جنیوں اور سوا پاو مشتھان کے ساتھ میں آس پاس کے کسی بھی رام مندل میں چڑھا دینا ہے تت کالی بیاپار چلنے لگ جائے گا اتنا پرباوی یہ ہو پا ہے تیسرے ٹوٹکے کے بارے میں بات کرتے ہیں یدی روپیہ نہیں ٹک پا رہا ہے ایسے نہیں ٹک پا رہے ہیں آپ کے پاس یا سیونگ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پریوار آرثک سنکٹ میں گھر جاتا ہے ایسے میں دشہرے کے دن ماتا لکشمی کے مندر میں ایک جٹا والا ناریل گلاب کمل پشت بالا سوا میٹر گلاوی سفید کپڑا سوا پاؤں شمیلی دہیں سفید مشٹان ایک جوڑا جنیوں کے ساتھ ماتا لکشمی کو ارپیت کر دینا ہے اس کے پسچات ماں کی کپوروے دیسی گی سے آرتی اتارنی ہے اور شری کنگدھارہ اس توتر کا پارٹ کرنا ہے آرتک سمسجاوں سے ترنت آپ کو چھوٹکارہ ملنے لگ جائے گا ایسا دیو پائے چوتھری ٹوٹکے کے بارے بات کرتے ہیں جس پہ کالسرف یا شنی دوش ہے اور ان دوشوں کے کارن سے لکشمی اس کے پاس نہیں ٹک پا رہے کیونکہ لکشمی روکنے کے کہیں نہ رکنے کے کہیں کارن ہو سکتے ہیں تو ایدھے کالسرف یا شنی گرہ دوش ہے تو شنی راہو یا کیتو جنیت ارنیہ کوئی بھی گرہ کی سمسیہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اوپری بھاتا ہو جس کے کارن سے کام نہ بن پا رہا ہو بنتا کام بھی کرتا جا رہا ہو کوئی انجانہ ڈر لگا ہوا ہو آپ کو بہبیت کر رہا ہو اتوہ ایسا لگ رہا ہو کہ کسی نے آپ کے پریوار پر کچھ کرا دیا ہے تو اس کے نیوارن کے لیے دشارے کے دن ایک جلدار جٹا والا ناریل لے کر اسے کالے کپڑے میں لپیٹ کر سو گرام کالے تل سو گرام اڑتگی دال اور ایک کیل کے ساتھ اسے بہتی ندی میں پروائیت یا بہت جل میں پروائیت کر دینا ہے ایسا کرنا بہت ہی لابکاری ہوگا اس کے علاوہ جن لوگوں کی کلے میں کال سر پردوش ہو یا رہو کہ تو اشفل دے رہے ہو تو سوخہ ناریل یا کالا سوید رنگ کا کمبل ان کو دان کرنا ہے ایسا سمیں سمیں پر کرتے رہنے سے اس دوش سے دور دوش دور ہو جائے گا پانچوہ ٹوٹکا سفلتہ کے لئے آپ جس بھی کارے میں لگ رہے ہیں چاہے بیاپار انوک بھی ہو جس بھی کارے میں سفلتہ کے لئے یا دی کوئی کام کافی پریاس کے باوجود بھی نہیں بن پا رہا ہے تو آپ ایک لال سوتی کا کپڑا لیں اور اس میں ریشے یک تناریل کو لپیٹ لیں اور پھر بیعتے ہوئے جلم اس کو پروائیت کر دیں تناریل سے ساتھ بار اپنی کامنا جرور کہہ دیں چھٹا ٹوٹکا بیماری یا سنکٹ ہٹانے ہے تو ایک ثابت پانیدار ناجے لے لیں اور اسے اپنے اوپر سے اکیس بار اتار کر کے کسی رامن دہن کی اگنی میں ڈال دیں ایسا گھر کے سبی سدسیوں کے اوپر بار کر کے کریں گے تو آپ کے لئے اور بھی اتتہ موگا ان کی سبی کی پریشانیاں سماپت ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہنوان جی کے مندر میں جا کر ہنوان چالیسہ کا پارٹ کریں اور ان کو چونہ اوشیہ چڑھا دیں تو ساتھ بی ٹوٹکے کے بارے میں جانتے ہیں اس تھائی نوکری کے لئے جن لوگوں کی اس تھائی نوکری نہیں ہے ایک جنگل سے دوسری جنگل ایک جنگل لگتے ہیں پھر اٹ جاتے ہیں پھر دوسری جنگل لگتے ہیں پھر تیسے جنگل اس پرکار سے چلا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ دشائرے کے دن ناریل کے چھلکوں کو جلا کر کے آپ کو بھسم تیار کرنی ہے اور اس میں ناریل کا ہی پانی ملا کر کے اس کی لگدی بنانی ہے پھر اس لگدی کی سات پوڑیاں بنانی ہے جس میں چار پوڑیاں گھر کے چاروں کونوں میں رکھنی ہے ان میں سے ایک پوڑیاں گھر کی چھت پر رکھنی ہے ایک پیپل کی جڑ میں اور ایک اپنی جیب میں رکھنی ہے یہ سابدانی رکھیں کہ اس پر کسی کی نجر یا پرچھائی نہیں پڑھنی چاہیے جب سات دن بیت جائیں تو سبھی پوڑیاں ایک جگہ پر اکٹی کر لیں پھر ان میں سے ایک پوڑیاں اس اسطان پر رکھیں جہاں آپ ایجی بی کا کمانا چاہتے ہیں وہاں اس کے دوارہ کے کسی کونے میں اس کے دوارے کے کسی کونے میں اسے اچھی پا کر رکھ دیں حالانکہ یہ ٹوٹکا کسی جانکار سے پوچھ کر آپ کو کرنا چاہیے تب ہی اچھیت ہوگا آٹھ با ٹوٹکا آپ کو بتانے جا رہا ہوں سنکٹ سے مکتی کے لیے کسی بھی پرکار کا سنکٹ ہو کسی بھی پرکار کا چاہے بھائی ہے اسے کہتے ہیں بھوت پریت یا کسی بھی پرکار کا سنکٹ ہو یا جیل جانے تک کیوں نے بتا رہی ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ دشارے کے دن ایک دن پہلے ایک ناریل لیں اور اس کو اپنے سر کے پاس میں رکھ کر کے سو جائیں صبح اٹھ کر کسی ندی میں ناریل کا پروہیت کر دیں دھیان رہے کہ ناریل پروہیت کرتے ہوئے آپ کو ایک منتر کا اچارن کرنا ہے منتر سنیے اوم رام دوتا یا نوہ نوہ ٹوٹکا شریعہ کنیش اور دھنکی دیوی مہا لکشمی کا پوجن کریں پوجن میں ایک ناریل لکھیں پوجہ کے بعد اس ناریل کو تیجوری میں رکھ دیں رات کے سمیں اس ناریل کو نکال کر کے کسی بھی رام منتر میں آپ حرپیت کر دیں بھگوان شریعہ رام سے نردھنتہ دور کرنی کے آپ پراتھ نہ کریں اور سب سے انتیم دسوہ ٹوٹکا دسوہ اپائے جیون بھر رہیں گے مالا مال جیدی آپ اس دسوے اپائے کو کریں کروڑ پتی تو سنیے دشارے کے دن گرنیز جی اور مہالکشمی جی کی ویدی ویدان سے چوکی سجائیں چاول کی ڈیری پر تامے کا کلش رکھیں اور ایک لال وستر میں ناریل لبیٹ کر اس کلش میں اس طرح رکھیں کہ اس کے آگے کا بھاگ دکھائی دیں یہ کلش ورون دیو کا پرتیق ہے اب دو بڑے دیپک جلائیں ایک گھیکار دوسرا تیل کا ایک دیپک چوکی کے دہینیوں رکھیں گرنیز جی کے پاس رکھیں اس کے بعد آپ کو ان دونوں کی پورا کرنی ہے اور شری سکت کا پارٹ کرنا ہے لکشمی سکت کا پارٹ کرنا ہے اس اپائے سے آپ لکشمی مہیا آپ پر اتنی پرسند ہوگی اتنی پرسند ہوگی کہ آپ کی جھولیاں بھر دیں گی آپ کا دھن آپ کو رکھنے کی جنگیں نہیں ملے گی اس پرکار کا یہ دیبیہ اپائے لکشمی سممندت کسی بھی پرکار کی سمسیا اس اپائے کے کرنے سے آپ کو اوشیہ ہی سمافت ہو جائے گی اس لئے اس اپائے کو دشارہ والا دن اوشیہ کریں آشرا کرتا ہوں ویڈیو آپ کی اچھے لگی ہوگی تو اس کا جتنا ہو سکے لائک شیئر سبسکرائب اوشیہ کریں اوم شریف